زفر وال میں درمان روڈ پر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر پان سالہ بچہ جاں بھاگ دو زخمی ہو گئے جاں بھاگ بچے کی پہچاند زشان کے نام سے ہوئی زخمیوں کو ریسکیو ہلکاروں نے ٹی ایشکیو اسپتال منتقل کر دیا جبکہ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے زفر وال میں درمان روڈ پر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر پان سالہ بچہ جاں بھاگ دو زخمی ہو گئے ہیں جاں بھاگ بچے کی پہچاند زشان کے نام سے ہوئی زخمیوں کو ریسکیو ہلکاروں نے ٹی ایشکیو اسپتال منتقل کر دیا جبکہ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے آپ کو بتا رہی ہے کہ زفر وال میں درمان روڈ پر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر پانس سالہ بچہ جاں بھاگ جبکہ دو زخمی ہو گئے ہیں جاں بھاگ بچے کی پہچاند زشان کے نام سے ہوئی زخمیوں کو ریسکیو ہلکاروں نے ٹی ایشکیو اسپتال منتقل کر دیا جبکہ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے آپ کو بتایا کہ زفر وال میں درمان روڈ پر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر ہوئی ہے پانس سالہ بچہ جاں بھاگ جبکہ دو زخمی ہوئے ہیں جاں بھاگ بچے کی پہچاند زشان کے نام سے ہوئی ہے زخمیوں کو ریسکیو ہلکاروں نے ٹی ایشکیو اسپتال منتقل کر دیا ہے جبکہ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندر زفر وال رانہ سجاد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی رانہ سجاد اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل زفر وال میں آج متدد حاصلات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں جن میں سے سات سالہ بچہ جو ہے اور ایک خاتونس میں دو افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں پہلے حاصل میں سات سالہ بچہ دشان تیز رفتار بس کی ٹکر سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانباک ہو گیا جبکہ دوسرے حادثے پر دودو چک کے قریب نوجوان شدید زخمی ہوئے سے ابتدائی سبی امداز کے بعد تی اچیو ناروار ریفر کر دیا گیا ہے تیسرا حادثہ ناروار روڈ پر سردی بندی کے قریب پیش آیا جس میں پچاس سالہ خاتون جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئی ہیں جسے تی اچیو زفر وال پر داخل کروا دیا گیا ہے مجودہ ماہ فروری میں حاصلات کی شرعہ میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے ضرورت اس سمجھتی ہے کہ اداروں کو چاہیے تیز افتار گاڑیوں اور کم امہ ڈریوروں کے خلاف کاروائی کرے تاکہ حاصلات کی شرعہ کم کی جا سکے جس ازاد بہت شکریہ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے